ہائے فرینڈ دوستو جو میں نے دس یا بارے دن پہلے جو ڈیویزن کیا تھا اس کی جو کوئین نکڑی تھی وہ کافی زیادہ بیکار کوئین تھی وہ ایک ہفتے سے میں اسے دیکھ رہا تھا وہ پر اگلنگ نہیں کر لی تھی میں تو اگلنگ کر لی تھی جہاں تو میٹ ہونے کے لیے باہر رون کے ساتھ گئی تو پھر میں نے کیا کیا ایک اچھے جو میرا سب سے سٹرونگ بوکس ہے اس سے میں نے ایک فرینڈ نکال دی اور بروڑ کی دے دی یہ دیکھئے بروڑنگ گیارہ کچھ نہیں ہے یہ والی میں نے لوگ ہائی بوکس سے نکال کر اسے روڑ کے ساتھ چپکا دیا فرین میں اور انہوں نے کوئین تیار کر دی یہ دیکھئے گیارہ دن کے بعد یہ کوئین نکلی ہے اور کافی اچھی کوئین دکھ رہی ہے انہوں اس بوکس نے کم کم پانچ یا چھے کوئین نے تیار کر دی تھی اپنے پہلے دیکھا جو ایسے ہی بیکار کوئین ہے وہ نکال دی انہوں نے اور ایک ینگ کوئین یہ دیکھئے آپ ینگ کوئین نکل چکی ہے اس بوکس سے اب اسے بھی یہ کب تک چک کریں گے کہ یہ بھی برک اچھا کرتی ہے جو کوئین نکلی تھی نا پہلے وہ ورک نہیں کر پا رہی تھی تو یہ دیکھئے کھال دی چھتے پڑے ہیں اوپر اوپر چھے آ دیں باقی بروڑنگ بلکل سٹوپ تھی اس میں تو یہ اس کے سنباب نہ ہو گئے تھی یہ بیک ہو رہا تھا تو میں نے اسے فریم گول بوکس جو سب سے اچھا بوکس تھا میرا جو سب سے اچھی بروڑنگ کرتا ہے وہاں سے یہ فریم یہ والی فریم جو ہے لائی تھی میں نے اور انہی میں اسی فریم سے کوئین سر اٹھایا انہوں نے اور کوئین سر اٹھانے کے بعد گارہ دن کے بعد گارہ میں دن کوئین باہر نکل گئی اور دیکھئے آپ کس فیڈنگ کروارے کوئین کو اور بڑیا کام بھی چلایا اور اب پولن بیلار یہ مکھی اب اس کی اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو ایک ہفتے کے بعد یہ دیکھئے فرینڈ اس بوکس کو کھولتے ہیں مومی پتنگا اس میں دیکھتے ہیں ہی ویک سمود تو نہیں لگا یہ دیکھیں مومی پتنگا دیکھا تھا بار یہ ہوتا مومی پتنگا جو اندھیرے میں ایک تتلی ہوتی ہے جو اندھیرے میں بوکس میں چلا جاتے ہیں مگر اس بوکس کو یہ کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ میری سب سے سٹرونگ کلونی ہے میرے سبھی اور اس کا نیے مومی پتنگا کچھ نہیں کر پائے گا انڈیو دے گا یہ دیکھیں ملک ہے اسے کس طرح ہٹا رہی ہے اور مومی پتنگا دیکھئے آپ دوستو اگر آپ کے یہ بی کلونی میں یہ اس طرح کی چلی ہے تو اسے نکال دیجئے یہ دھوان دیجئے سے دھوانے سے یہ اگرمی بار آ جاتی یہ دیکھیں مکھی کس طرح ہٹا رہی ہے سے دیکھئے دیکھ پا رہیں گے آپ اور اس انڈیو دیئے تھے پر اس کے لاروہ بڑے نہیں ہو پائے وہ کیونکہ بڑے کیوں نہیں ہو پائے کیونکہ یہ دیکھئے میں نے اس میں آپ کو ایک ٹرک بتائی تھی یہ دیکھئے فرینڈ پر اس بوکس کا یہ کچھ نہیں اکھاڑ پائے گا کیونکہ اس میں سٹرونگ کلونی ہونے کے قرآن کیونکہ سٹرونگ بوکس میں مدمہ کیا مومی تنگے کو لگنی نہیں دیتی ہے اور جو بی کلونی ہوتی ہے ان میں ہی زیادہ بیکس مور کا ٹاک ہوتا ہے یہ میں نے اسے دھو ہمارا اور دیکھئے بروڑنگ آج کل بروڑنگ کافی زیادہ ساندار بروڑنگ ہو رہی ہے تھوڑے پندر بیس دن میں جرہاں کام روک گیا تھا بہار سے پولنگ کی نہیں آرہا تھا اور نکٹر ہونے آرہا تھا اب کیا ہوا دے پولنگ بھی آنا سٹارٹ ہو گیا نکٹر آنا بھی سٹارٹ ہو گیا نکٹر بھی آرہا ہے چھوڑا بھولتا اگر آپ اپنے فیڈنگ کروائیں گے نا تو فیڈنگ کروانے سے یہ ہوگا کہ آج کل مکی ہلی ایم مکی مکی کا کافی جبردست پولنگ آ رہا ہے اور میں پولنگ ٹرائپ لگا کر بھی پولنگ کو کلکٹ کر رہا ہوں آپ کو اینڈ میں میں دکھا دوں گا کی میں نے کس طرح پولنگ ٹرائپ لگوایا اور پولنگ کلکٹ کر رہا ہوں میں آج کل کافی اچھا پولنگ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ دوستو جو میں نے آپ کو ٹریک بتائی تھی کی آپ راکھ لیجئے راکھ میں نمکڑا لیے آئیے دیکھیں بیک سمول کے انڈے ہوتے ہیں مگر اس میں بیک سمول لگتا نہیں ہے کیڑے بننی پاتے کیڑے بنیں گی بھی تو چھوٹے چھوٹے بنیں گے زیادہ بڑا کیڑا نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ یہ چھوٹا سا رنگ رنگتے وزارہ بڑا ہے آپ اسے فیڑا چھوٹے سے راکھ کو ڈال دیں گے تاکی بیک سمول کا زیادہ آٹا ہے کاز کا نہیں ہو رہا برسات کے ٹائم نہیں تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ جو میرا بوکس ہے جو خود خود آیا تھا میں نے ٹرائپ لگایا تھا اس کے لیے وہ والا بوکس ہے یہ اسے اس کی کنڈیشن پیچھا کرتے یہ بار بار کوئی سل اٹھا رہا ہے میں نے دو بار تو اس کی کوئی سل مو کر دی آج بھی دیکھتے اس نے کوئی سل تو نہیں اٹھایا اگر کوئی سل اٹھایا ہوگا تو اسے ریمو کر دیں گے کیونکہ میں اپنی مشکلونی یوں کلونی کو شرونگ رکھنا چاہتا ہوں شرونگ کلونی رہے گی تو آج کل دو مہنے کے بعد مکھیوں کا بروڑنگ ختم ہو جائے گی ایک ڈیل میں کے بعد یہ لاشٹ ٹائم ہے اس کے بعد پھر سید آنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ مکی کا دب کے پولن آ رہا ہے آج کل اور اگر اس میں کوئی سل ہوگے تو میں نمو کر دوں گا اگر نہیں ہوگے تو اسے رہنے دوں گا اسے دھوہ دوں گا اگر دھوہ دینے سے ایک اور فائدہ ہے دوستو جو بیک سمود بیکٹیریہ ہوتا ہے نا وہ بھی مرتا ہے اور دھوہ دینے سے مکھیوں بھی ایکٹیوز ہو جاتی ہے میرے ساتھ یہ کیوار ہوا ہے تبھی تو میں مکھیوں کو پندرہ بیس دن کے بعد دھوہ دیتا رہتا ہوں تاکہ مکھیوں کی جو بیکٹیریہ ہے وہ مر جائے دیکھئے جو میں نے پہلے کے بعد وہ دی تھی وہی ہوا اس میں بروڑنگ بھی کافی زیادہ ساندار اور ایک ونسل اٹھایا ہے مکھیوں نے اب اس میں چیک کرتے ہیں کہ انڈالار ہوگا اس میں پکا ایک ایک ونسل اٹھایا ہے بروڑنگ دیکھئے آپ کتنی شاندار بروڑنگ کی یہ مکھیوں نے یہ دیکھئے آپ کافی زیادہ ساندار روڈنگ یہ دیکھئے فرین آج کل میں ٹرپ آؤٹ لگا رہا ہوں پولنگ کلکٹ کے لیے اور دیکھئے آپ کس طرح پولنگ آ رہا آج کل مکھی کا دبا کے پولنگ آ رہا ہے سبھی جو میرے شرون کلونیا ہے ان میں کافی جوردست پولنگ آ رہا ہے اگر کسی بھائی کو پولنگ ٹرپ یا کچھ سمان چاہیے ہو تو مجھے کونٹیکٹ کرے میں انہیں اپنے دوست کا نمبر دوں گا جہاں پر فیکٹری ہے وہاں